بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبجیکٹر CS610 کمپیوٹر نیٹورکس ریکمینڈیٹ بک جو ہم یوز کریں وہ ہے کمپیوٹر نیٹورکس اینٹرنیٹ 5 ایڈیشن آج ہمارے لیکچر نمبر 29 ہے تو سب سے پہلے ٹاپک دیکھ لیں اور آج کے لیکچر کے ٹاپک یہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا سوچھلیں جے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ریکمینڈیٹ بک جو ہم یوز کریں وہ ہے کمپیوٹر نیٹورکس اینٹرنیٹ 5 ایڈیشن اس کا لیکچر میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کو ضرور سٹری کیجئے گا اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 22 کبر ہوگا اس چیپٹر کا نیم ہے اپی ڈیٹرگرام اینڈ ڈیٹرگرام فورڈی اور اس کے پی نمبر کے اگر بات کریں تو یہ پی نمبر ہے سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے کنیکشنلیس سرویس تو اس میں جو ڈیلیوری ہو رہی تھے کنیکشنلیس ہو رہی ہوتے ہیں کنیکشنلیس کا مطلب یہ ہم نے میٹ میں آلری پڑھا ہوئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو اگر کمپیوٹر کمیونکیشن کر رہے ہیں تو دونوں کمپیوٹر کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونا لازمی نہیں ہے یعنی اگر ایک کمپیوٹر دوسرے کو کوئی ڈیٹر سینڈ کر رہے ہیں تو دوسرے کمپیوٹر کا آن لائن ہونا لازمی نہیں ہے اب وہ ڈیٹر جب سینڈ کر دے گا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے وہ جب بھی آن لائن ہوگا آٹومیٹکلی اس کو ریسیو ہو جائے گا تو کنیکشنلیس سرویس یہ ہی ہے کہ دونوں کمپیوٹر کا ایٹ اے ٹائم آن لائن ہونا لازمی نہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونا لازمی نہیں ہے اب کنیکشنلیس سرویس کی بات کریں تو یہ ایکسٹینشن آف لین ایب سیکشن ہے تو یہ آپ کے ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے اس کے بعد اس میں جو اڈریسنگ سکیم یوز ہو رہی تھے میں یونیورسل اڈریسنگ سکیم یوز ہو رہی تھے اب یونیورسل اڈریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیکٹ سینڈ ہو رہے ہوتا ہے تو ہارڈوئر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیٹورک کی ٹپالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی میتھڈالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو فارمیٹ ہوتا ہے یعنی پیکٹ جو سینڈ کیا جا رہا ہے اس کا وہ یونیورسل ہوتا ہے یعنی وہ کسی بھی نیٹورک پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے کسی بھی ہارڈوئر پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا وہ یونیورسل اڈریسنگ یوز کی جا رہی ہوتی یعنی کسی بھی نیٹورک یا کسی بھی ہارڈوئر کے اوپر جا کے وہ ایزلی اوپن ہو سکے اس کو فارورڈ گئرک کیا جا سکے اور جو data deliver کیا جاتا ہے وہ package یعنی frame میں کیا جاتا ہے اور جو ہر ایک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک header ہوتا ہے اب header کی اگر بات کریں تو اس میں جو information ہوتی جیسے source کے information ہو گئی destination کے information ہے ہو گئی تو header ہر ایک جو بھی frame send کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ header ہونا لازمی ہوتا ہے multiple physical جو network ہے نا ان کو single میں convert کا دیتی جسے virtual network کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر جتنے بھی network آ رہے ہوتا ہے نا ان سب کو ایسا show کرواتی illusion دیتی جیسے وہ single network پہ ہوں اب اگر ایک application دوسری application یعنی ایک computer کے اوپر ایک application ہے دوسرے computer کے اوپر دوسری application کو کوئی data send کر رہی ہے تو ان کے اندر جو بھی آ رہے ہیں network یعنی ایک network یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ same network پہ وہ different network پہ بھی تو ہو سکتے ہیں تو یہ جو multiple networks ہوتے ہیں ان کو ایسے show کر دیتی جیسے وہ single network پہ ہو یعنی ایک ان کا virtual network منا دیتی ہے transport protocol جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے mode use کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ connection connectionless data delivery اسے udp بھی کھا جاتا ہے اور second جو ہے وہ connection oriented data delivery اسے tcp بھی کھا جاتا ہے ابھی پھلا جس ان کے name یاد رکھ لیں تو آگے چل کے ان کو details explain کیا جائے گا تو وہاں پہ آپ کو سمجھا جائے گی next topic ہے virtual packets تو یہ چیز آپ کو mcqs میں آ سکتے ہیں کہ یہ just extension of packets switching ہے تو آپ کو یہ چیز جو آئے گی یہ آپ کو mcqs میں آئے گی ابھی ان کا جو purpose ہوتے ہیں وہ same وجہ کیسے جہاں پہ land میں جو ہوتے ہیں frame کا purpose وہی ان کا purpose ہوتے ہیں ہر packets کے ذاتے ایک header ہونا لازمی ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو use ہوتے ہیں وہ router ہوتے ہیں جنہیں پہلے gateway کہا جا رہا تھا اب وہ router ان کو کہا جا رہی ہے یعنی اسی طرح کے hardware ہوتی ہیں اور یہ different physical جو network ہیں ان کے اندر یہ لگے ہوتی ہیں ان کے درمیان لگے ہوتے ہیں اور data communication کھا رہے ہوتے ہیں ایک network سے دوسرے network کے درمیان اب virtual packets جو ہوتے ہیں یہ hardware independent format کو use کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ہم نے universal addressing کی بات کی تو تو اس میں کیا تھا کہ network کے اندر hardware independent ہوتا ہے یعنی ان پر depend نہیں کر رہا ہوتا اور اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ header ہوتا اور اس سے طرح ایک data ہوتا ہے تو header کے ابھی ہم نے بات کر لی تھی یعنی کہ اس میں جو بھی delivery information ہوتی وہ header میں ہوتی ہیں اب جو next cannot use format from any particular hardware تو یہاں پہ اس کا مطلب کہ دو router ہوتے ہیں یہاں پہ اگر یہ یہ router ایک یہ router ہے اب اس کے درمیان جو network کہنا یہ کوئی اور format use کر رہا گا اور اسی طرح اس کے جو آگے network وہ کوئی اور format use کر رہا گا تو اب یہ router یہ نہیں کرے گا کہ اس network کے according اس کو modify کر دے یعنی جو data آ رہا ہے نا اس کے according modify کر دے وہ یہ نہیں کرے گا اسی طرح یہ router نا یعنی اس کا format کچھ یہ one جس ہم ایک example suppose کر لیتے ہیں کہ اس کا جو format ہے اس میں one کر دیا اب یہاں پہ یہ تو کر رہا ہے two تو اب یہ نہیں کرے گا کہ اس one کو اس کو دوبارہ سے reformat کر کے اس کو two میں کر دے گا یعنی کہنے کا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو format ہوتا ہے نا وہ ہی original رکھا جاتا ہے تو یہ نہیں کیا جاتا کہ next جو network کے حساس اس کو modify کر کے اس کو reformat کر دیا گیا اب virtual package جو ہوتا ہے نا encapsulated کر دی جاتے ہیں hardware frame کے اندر تو یہ بھی آگے چل کے detail میں آئے گا تو اس سے کیوں کیا جاتا تھا کہ different physical network جو heterogeneous ہے یعنی ایک دوسرے سے different ہے تو ان کے درمیان ان کے جو delivery ہے نا وہ easily ہو سکے اب جو unit of IP data delivery ہے نا اس سے IP data gram کھا جاتا اور یہ چیز آپ کو MCQs میں آتی ہے تو اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو same as it is آپ کو MCQs یا short question میں آجیں اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے header area ہوتا ہے اور data area ہوتا ہے تو اس کا جو format ہوتا ہے نا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یعنی header اور اسی طرح data area اب یہاں پہ اگر ان کی length کی بات کیجئے تو یہ header ہوگا نہیں ہے mostly fixed ہوتا ہے اور جو data area کی بات کیجئے تو یہ varies کھتا ہے یعنی sometimes small ہوتا ہے sometimes large ہوتا ہے اور اس سے کہا جو جاتا ہے نا یعنی payload اس کا جو actual name ہے وہ payload بھی اسے کھا جاتا ہے اب ہے ip datagram size تو اگر size کی بات کریں تو header کی ابھی ہم نے بات کی تھی یہ usually جو ہوتا ہے نہیں fixed ہوتا ہے اور اگر size کی بات کریں یہ 20 octets کا ہوتا ہے but can have option یعنی کہ sometimes اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں option بھی add کر دی جاتے ہیں option کیا ہوتا ہے وہ بھی آکے چل کے دیکھیں گے لیکن یہ چیز آپ کو MCQs میں آتی کہ جو header ہوتا ہے وہ کتنے octets کا ہوتا ہے تو یہ 20 octets کا ہوتا ہے اب اگر one octet کی بات کریں تو one octet جو ہوتا ہے اس میں 8 bit ہوتا ہے 8 bit کا مطلب ہے 1, 0, 0 یعنی اس طرح کر کے یہ 8 جو ہوں گے وہ digit ہوں گے اس طرح کر کے تو one octet جو ہوتا ہے وہ 8 bit پہ consist کر رہا ہوتا ہے یعنی اس طرح سے کر کے کچھ 8 digit ہوں گے تو اس کو one octet کھا جائے گا اور اسی طرح کر کے آگے چل کے اس کے بھی 8 digit ہوں گے اس کو second octet کھا جائے گا تو اس طرح کر کے 20 octets پہ جو ہے صرف وہ header consist کر رہا ہوتا ہے اور اگر data area کی بات کریں تو data area جو one octet سے لے کے اتنے octets تک جا سکتا ہے تو یہ چیز بھی آپ کا mcq میں آتی ہے یعنی کہ کتنے octets جو ہے نا وہ data ہو سکتا ہے تو data جو ہوتا ہے نا وہ small بھی ہو سکتا ہے اور large بھی ہو سکتا ہے لیکن جو usually ہوتا ہے نا data area یہ much larger than header ہوتا ہے یعنی کہ 20 octets کہیں زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ pair load area ہوتا ہے یعنی data ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں تو header جو ہوگا یہ 20 octets اور اگر data area کے بات کریں تو 65,500 اور 35 یعنی کہ اتنے consist کر رہا ہوتا ہے maximum data اتنا ہو سکتا ہے یعنی one سے لے کے اتنا اس کا جو pair load area وہ اتنا ہو سکتا ہے اگر header کی بات کریں یعنی اس میں کس طرح کی information ہو سکتے ہیں تو اس میں destination address یہ لازمی ہوتا ہے source address یہ لازمی ہوتا ہے اسی طرح identifier بھی ہو سکتے اور اس کے علاوہ other delivery information sometime ہو سکتے ہیں sometime نہیں بھی ہو سکتی اب جب بھی کوئی virtual packet آتا ہے جو router ہوتا ہے اسے چیک کرتا ہے کہ header کے اندر یہ والی information کون سی ہے اور کس طرح کی information ہے اور اس کے بعد اس کے جو destination کے ساتھ اس کو forward کر دیتا ہے تو router جو ہوتا ہے وہ efficiency purpose کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ایک table بنا لیتا ہے جسے routing table کہا جاتا اور اس کے اندر information کو store کرتا جاتا ہے اب جب system start ہوتا ہے تو اس میں یہاں تھی routing table کی بات کریں یعنی اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں destination networks وہ بھی ہو سکتے ہیں اور next hope کی جو information وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں routing table کے اندر شامل ہوتی ہیں اب یہاں پہ routing table کے ایک example given ہے تو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے آپ کو diagram given ہو سکتا ہے اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا routing table بنائے اب یہاں پہ جو routing table بنا کے دکھائے گئے یہ router 2 کے حساب سے بنا کے دکھائے گی یعنی router 2 نے جو اپنا routing table بنا کے رکھا ہوگا وہ کچھ اس رکھا ہوگا تو اب کیا ہے کہ جب اس نے router 2 نے کوئی بھی delivery ہے نا وہ کرنی ہے network 1 کو یعنی network اس والے کو کرنی ہے تو اس کے لیے جو router 2 ہے کس کو send کرے گی یعنی router 1 کو send کرے گا تو سب سے پہلی router 1 کو send کرے گا اور router 1 جو ہے وہ delivery اس کو net 1 کو دے گا لیکن ہم جو دیکھ رہے routing table ہم صرف router 2 کے حساب سے کر دے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے ہم اس سے کوئی گز نہیں ہے صرف router 2 اپنا دیکھے گا اور باقی جو کام ہے وہ اگلوں نے خود کرنا ہوگا اب اسی طرح جب router 2 نے information جو یا کوئی بھی packet ہے نا وہ send کرنا ہے net 2 کو تو اب کیا آگے net 2 کو جب بھی کرنا ہے تو یہ deliver direct کر دے گا اسی طرح جب یہ net 3 کو deliver کرے گا تو یہاں پہ بھی deliver direct کر دے گا یعنی اس کے درمیان تو کوئی بھی router نہیں ہے تو direct اس کو delivery کر دے گا اب اسی طرح جب router 2 نے delivery کرنا ہے اس والے net کو network 4 کو تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس نے جو send کرنا ہوگا اور یہ router 3 کو send کرنا ہوگا یعنی next next up جو ہوگا وہ router 3 ہوگا اب جو ہم نے table دیکھتا ہے وہ تو simple سے ایک practice کے لئے آپ کو دکھایا گیا تھا تو actual میں جو ہوتا ہے وہ additional information بھی ہے نا وہ routing table میں رکھی جاتی ہے اب اس میں destination جو ہوتا ہے نا وہ network address کے طور پر رکھتا جاتا ہے یعنی IP جو ہیں وہ store نہیں کی جاتی بلکہ network address ہے وہ store کیا جاتا ہے stop کے طور پر اب اس میں جو address mask کا یہ بھی use کیا جاتا ہے اور یہ کسی use کیا جاتا ہے یہ prefix یعنی کہ network ID چیک کرنے کے لئے کہ کس network سے belong کر رہے تو اس کے لئے یہ prefix ہے یعنی address mask کا یہ use کیا جاتا ہے یہ والا جو topic ہے ہم نے یہ پچھلے lecture میں اچھی طرح سے cover کیا ہے شاید وہ lecture number 26 تو اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو وہاں سے جا کے اس topic کو دیکھ لی جائے گا وہاں سے آپ کو clear ہو جائے گا اب یہاں پر proper example ویسے ہی بننا ہے لیکن آپ کو یہ same entities آپ کو long question میں آتا ہے اب یہاں پہ routing table کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی router کا routing table بنانے کو کہہ سکتا ہے لیکن یہ جو بنا کے دکھائے گے یہاں پہ یہ router 2 کے حساب سے بنا کے دکھائے گیا ہے اب اگر router 2 کی بات کریں تو جب اس نے delivery کرنے ہیں اس والے network یعنی یہ والا network اور اس کا جو prefix جد ہے یہ والا کی بنے تو destination address کیوں کہ یہاں پہ اس نے data اس network کو send کرنا ہے اب یہاں پہ mask جو ہے یہ یہاں پہ given ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ find out کرنے کی ضرور نہیں ہوتی destination address اور mask یہ دونوں چیزیں given ہوتی ہیں آپ نے جو find out کرنا ہوگا آپ نے صرف next آپ کو اس والے کو find out کرنا ہوگا اب یہاں پہ تھوڑی سی چیز سمجھنے والے ہیں یہاں پہ جو router ہے اس کے دو IP addresses given ہیں تو different interface کے لئے use ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ جو بھی router دیکھیں کہ اس کے دو addresses given ہوگے IP addresses اب یہ اوپر والا جو IP addresses جب یہاں پہ جس پوز گئے کہ یہ والا network ہے تو اس نے جب اس کو send کرنا ہوگا تو یہ والا IP address use کرے گا اسی طرح جب یہ والا net نے اس کو send کرے گا تو یہ والا نیچے والا IP address کو use کرے گا اب یہ چیز ہونا لازمی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس doctor کی ایک ہی IP address یا دو بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ as example انہیں نے آپ کو دو کر کے دکھائے ہیں تو یہ ایک بھی ہو سکتے دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب یہ والا ہے یعنی کہ left side جب right side پہ کوئی بھی data جائے گا تو اوپر والی IP address کو use کرے گا جب right سے left طرف کوئی بھی data جائے گا تو نیچے والی IP address کو use کرے گا تو یہاں پہ arrow آپ کو show کر رہے یعنی کہ جب یہاں پہ data جا رہے اس طرح سے تو یہاں پہ یہ والا address use ہوگا اور اس طرح یہاں سے جب data جائے گا تو یہ والا IP address use ہوگا تو practice میں جس ایک IP address بھی ہو سکتا ہے یعنی جس پوز کہ یہ IP address ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ confuse نہیں ہونا اب یہاں پہ جو router 2 ہے نیس نے data send کرنا تھا یہاں پہ اس کا مطلب جو IP address ہوگا یہاں پہ یہاں پہ کیونکہ router 2 جو data send کرنا ہے اس والے net کو کرنا ہے تو یہاں پہ جو IP address use ہوگا وہ نیچے والا ہوگا یعنی جو نیچے arrow لگا ہونے تو یہاں پہ یہ والا use ہوگا اب یہاں پہ destination کی بات کریں تو یہ ہمارا destination یہاں پہ آگیا اب یہاں پہ mask کی بات کریں تو یہ چیز تو گیون ہوگی آپ کو یہ find out کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب next hop کی بات کریں تو next hop یہ router 1 بن رہے لیکن router 1 کی جو IP address جو گا یہ والا نیچے والا ہوگا یعنی میں نے ابھی بتایا کہ جب right سے left کے طرف جائے گا تو نیچے والا IP address کو use کیا جائے گا تو next hop ہوگا جو یہ والا IP address use کیا جائے گا اب اسی router نے جب data اس والے network کو use کنا ہوگا تو جب اس والے کو کرنا ہوگا تو destination میں یہ والا آ جائے گا یعنی یہاں پہ راوٹر use نہیں ہوگا تو یہاں پہ delivery direct دے 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 اب اسی طرح اگر اس network کی بات کرنے جب اس کو send کرنا ہوگا تو یہاں پہ ماسک جو جو ہوگا یہ پھرسے آپ کو find out کرنے کی ضرور نہیں تو اس کو کیا کر جو delivery ہوگی وہ direct ہو جائے گ اب اس والے راوٹر نے جب data send کرنا ہوگا اس والے کو ہم نے اس والے کو دیکھ جو destination ہو جائے ہوگی یہاں پہ آ جائے گ اور یہ جو mask ہوگا ہوگا اور next hop کی بات کرنے تو یہ پہ لکھ لکھ دیا جائے گ اب آپ جو exam information given ہوگی اور آپ صرف next hop اس کو find out ہوگا اور یہ question ہے یہ 5 6 8 mark جو بھی long question اس میں آتا ہے اپنا mathematical formula apply ہوتا ہم نے پچھل lecture میں دیکھا تھا جو formula use و this mask and d destination اور اس کے بعد اگر equal آجے اس کے destination i تو اس کو کیا کہتا forward کر دیتا next hop کے i اب جو mask id ہوتے ہیں اس طرح destination آپ کو یہ given ہوتا ہے اب یہ چیز find out کنے ہوتے چیزوں جاتا ہے اب جس جو بھی prefix آئے گا وہ یہ والا آئے گا تو اس صاحب سے جو بھی ہوگا next hop اس کو forward کر دیا جائے اب اگر سب کو ایسے ہی کرے گا لیکن ہم جو example کرے ہم صرف last while کے لیے کریں راؤٹنگ table جوتے ہیں یہ تو ہمارا decimal format راؤٹنگ table جوتے ہیں وہ decimal format میں نہیں کر رہتا بلکہ کس میں کر رہتا ہے وہ بائنری نمبر میں کر رہتا ہے اب ان کے اوپر boolean end کا operation کرنے کے لئے سب سے پہلے جو destination ہے اور اسی طرح mask کے اس کو سب سے سب سے پہلے calculator کو open کر لینا اس کے بعد آپ نے چلے جانا اس پر programmer mode یا یہاں پہ اس طرح کے آپ کو موڈ ہوں گے میں نے کیا ہو ہے اس کے بعد ہم بات کریں 4 کی تو 4 کے لئے آیا کہ اس سے پہلے 4 ٹائم 0 پھر سے آئیں گے اور 0 کی اگر بات کریں تو 0 کا جو بائنری ایکویویلنٹ ہوگا یعنی 8 ٹائم 0 اب اسی طرح اگر ماسک کی بات کریں تو ماسک جو convert کرنے کیلئے کیا ہوگا جب ہم 255 لکھیں گے تو اس کا جو بنے گا یعنی جو 8 8 1 آجائے جب بائنری میں convert کیا جائے گے تو جو 192 کی بات کریں تو اس کا جو بائنری ایکویویلنٹ ہوگا وہ یہ والا ہوگا اور جس سے اگر 4 کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے 8 bit بنانا یعنی 1 octet پورا کرنے تو اس کے لئے کیا میں 4 ٹائم 0 بھی لگا دیں گے اس طرح اگر 10 کی بات کریں اس کا جو calculator شو کر رہے وہ یہ والا کر گے لیکن اس کو بھی 1 octet میں convert کرنے 8 bit میں convert کرنے تو اس ہوتا ہے اس کا جو ٹر ٹری بل آپ دیکھ لیں تو جب 2 1 2 values ہیں تو 2 1 تو یہ 1 آتا ہے اب اگر اگر ایک پہ دونوں ہی 1 1 ہیں تو اس کے نیچے جو آئے گا 1 آج گا اور اس طرح جو next میں دیکھ جب اس کو decimal convert کیا جائے تو یہ value آگ 192 .4 .10 اور 0 اب اگر اس value کی بات کرنے تو ہم نے یہ دیکھنی کہ کس نیٹورک کا prefix ہے یعنی کس نیٹورک کی ID ہے تو پیچھے دائیگرام دیکھنا پڑے گا یہ کس نیٹورک کی ID تو یہ پی دیکھیں یہ ویڈی یہ بن رہی ہے لیکن جو راوٹنگ راوٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کر رہا ہوتے یعنی وہ فارمولا یوز کر پھر کر رہا ہوتے اب یہ راوٹنگ ٹیبل جو بنائے تھا راوٹر ٹو کے سا بنائے تو جو نیکس ٹیبل میں اس کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ دیسٹنیشن اڈریس این نیکس ٹو جو ڈیسٹنیشن اڈریس ہوتا ڈیسٹنیشن اڈریس ہمیشہ فائنل یعنی آلٹیمیٹ ڈیسٹنیشن اڈریس ہوتا چین نہیں ہوتا تو راوٹر جو آٹومیٹک جو نیکس اڈریس دیکھ وہ انفارمیشن ڈیسٹنیشن ایپی آج کلیکس مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیرینٹی تو نہیں دیتا کہ کوئی بھی جو ایسٹنیشن نہیں آئے گی لیکن اپنی طرف سے بیسٹ ایفر پوٹ کر رہا ہوتا ڈیلیوری میں تو یہ گیرینٹی تو نہیں کر رہا ڈیسٹ ایفر جو آگے لیکن وہ آگے فارورڈ ہی نہ ہو اسی طرح یہ بھی نہیں ہونے دیتا کہ کرپچن آف ڈیٹا ہو جائے اور اس طرح یہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈیٹا گرام ہے وہ کمپلیٹی ریلاث ہو جائے اب یہ گارنٹی نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں تو آپ کو یہ ایم سیکیوری یا شورٹ پیسٹن میں آ سکتا ہے کہ بیسٹ ایفر ڈیلیوری کیا ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں آنی ہیں یہ لکھنے اور آپ نے آپ نے یہ لکھنے جو بھی ہوتا نا راوٹر وہ اپنی طرح سے بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ والی چار چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی سمپل ورڈنگ کی بات کریں تو جو راوٹر ہوتا ہے وہ اپنی طرح سے پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ والا کوئی بھی پرابلم نہ ہو لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی پرابلم اکر ہو بھی سکتا ہے لازمی نہیں کہ وہ اکر نہ ہو اب کچھ امپورٹن پوائنٹ ہے انسی کے لحاظ سے تو ریلائیبل ڈیلیوری جو ہوتے ہیں وہ کس سے پروائیڈ کی جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ لیئر پروائیڈ کرتے ہیں یعنی یہ والی جو لیئر ہوتے ہیں یہ اس کی ریسپونسیبلٹی ہوتی ہے اب نیٹورٹ لیئر کی بات کریں تو یہ ڈیٹیکٹ تو کر دیتا ہے یعنی جو بھی ایرر آئے انہوں نے ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں اور واپس رپورٹ بھی کر دیتے ہیں یعنی جو وہ بھی سینڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کمپیوٹر کو رپورٹ بھی بیٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو ایکسولی فکسنگ نہیں کر رہا ہوتا یعنی اگر کوئی ڈیٹا کرپٹ ہو گیا نا تو اسے صحیح نہیں کر رہا ہوتا اور اس طرح اگر ڈیٹا میں کوئی اور ڈیلی ہو رہا ہو یا رن آٹ آف دی ڈیلیوری ہو رہا ہو تو اس کو بھی فکس نہیں کرتا جس کیا کرتا ہے کہ پیچھے جو ہوتا ہے نا سیسٹم سینڈ کرنے والا تو اس کو رپورٹ بیک کر دیتے ہیں اسی طرح جو نیٹوک لیئر ہوتے ہیں یہ صرف ڈیٹا گرام کی ڈیلیوری پر فکس کرتی ہے اب جو لاس لیئر ہوتے ہیں اپلیکیشن لیئر وہ کسی چیز میں بھی انٹرسٹ نہیں ہوتی وہ اس نے کیا کرنا ہو کہ صرف ڈیٹا کو ریسیو کرنا اور سینڈ کرنا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈیٹا صحیح آ رہا ہے یا نہیں آرہا تو اپلیکیشن لیئر ہوتے ہیں وہ رپورٹ بیک وغیرہ نہیں کرتے وہ صرف ریسیو کرتے یا سینڈ کرتے تو یہ تو تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو ایک کوئی قیسچن ہے تو آپ کو میٹ پاک میں مجھ سے فور سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپلائی بیک کروں گا اللہ حافظ